بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم کرتا ہوں آپ کو آج والی ویڈیو کے اندر دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ نادرہ کے اندر کتنی پوزیشنز آئیں ہیں اور آپ نے اس کو کس طرح اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ کار ہم آج کی ویڈیو کے اندر لینڈ کریں گے ٹائم ویسٹ کیے بغیر میں آپ کو کمپلیٹ پورسیجر بھی بتا دوں گا اور کمپلیٹ اپلیکیشن فارم اور اڈورٹیزمنٹ کو ڈونلوڈ کرنے کا بھی طریقہ سب کچھ بتا دوں گا سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اوپن کر لینا ہے یو جوب سٹارٹ پی کے کو جیسے ہی آپ اس ویب سائٹ کے اوپر آئیں گے آپ نے آنے کے بعد کرنا کیا ہے آپ نے ڈریکٹلی اوپن کر لینا ہے نادرہ جوب 2023 اور اگر کسی کو یہ جوب یہاں سے نہ ملے تو وہ یہاں پہ آکے سرچ کر سکتا ہے نادرہ جیسے ہی وہ یہاں پہ آکے سرچ کرے گا تو اس کے سامنے چھ مارچ 2023 کی پوسٹ اس کے سامنے آ جائے گی اور وہ اس کو اوپن کر لے جیسے ہی وہ اس کو اوپن کرے گا اوپن کرنے کے بعد آپ نے اس کمپلیٹ آرٹیکل کو ریڈ اوٹ کرنا ہے میں اس کی کمپلیٹ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں پورے پاکستان سے مرد اور خواتین دونوں اس جوب کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں ڈیڑھ جو پوسٹیڈ رہی ہے وہ سکس مارچ 2023 ہے اور لاسٹ ایٹ اس کی انیس مارچ دو ہزار تیس ہے اب بھی کافی دن باقی ہے تو آپ نے ان دینوں کے اندر اس کو اپلائے وغیرہ کرنا ہے اس کے اندر جو ٹوٹل پوزیشن آئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اپلیکیشن سیکیورٹی پنچیسٹر سے لے کر اور سائنٹیسٹر ہے اور ٹریٹ اینالیس تک یہ ساری اس کی جوب کی پوزیشن ہیں جتنے بھی اس کی جوب کی پوزیشن ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اپلیکیشن فارم آپ کو کان سے ملے گا executive farm آپ کو کان سے ملے گا یہ رہا پ Bruch garantصار تینوں اور میں ان تینوں کو سٹیب بار سٹیب میں اوپن کر لیتا ہوں تاکہ میں اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شہری کرسکوں اہی جوält دین copagact رائٹ کلک کر کے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ ان کو اپنے پاس سیف بھی کر سکتے ہیں ابھی میں ان تینوں کو اوپن کر رہا ہوں اور یہ اپنے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہ رہے اپلکیشن ایڈورٹیزمنٹ پانگ اس کے اوپر جون سی پوشٹ ہے اس کے آگے اس کی منیمم کوالیفکیشن لکھے ہوئی ہے اور ایج لیمٹ لکھے ہوئی ہے اور آکے اس کا ایکسپیرینس لکھا ہوا ہے یہ تینوں جوب کی پوزیشنز آکے لکھے ہوئی ہیں اور آپ نے یہ ان تینوں کو سٹیپ بائی سٹیپ ریڈ آؤٹ کر لینا ہے رہی بات رہی اب اپلائے کرنے کے لیے اپلائے آپ نے ویڈین فیفٹین ڈیس کرنا ہے اپلائے آپ نے کس طرح کرنا ہے اپلائے کے لیے آپ نے ڈریکٹ لی آنا ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ کو ایک افیشل ویب سیٹ کا لنک دیا گیا ہے جیسے آپ اس کو یہاں سے اوپن کریں گے آپ سیدھا اس ویب سیٹ کے اوپر آ جائیں گے دین آپ نے یہاں پہ سلیش ڈال کرنا یہاں پہ کیریئرز ہے میں آپ کو ایڈوٹیز پینٹ پہ بتاؤں اپنے سلیش یہاں پہ ڈالنا ہے سلیش یا ڈریکٹ لی آپ یہاں پہ آکے کیریئرز کے اوپر کلک کریں گے تو آپ یہاں پہ آ جائیں گے یہ اوپن ہونے میں تھوڑا ٹائم لے گا یہ رہا اب آپ نے یہاں پہ آگے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ رہی جوپ جن کے لیے آپ نے اپلائے کرنا ہے اور اب بھی ہم یہاں پہ کرنٹ اوپننگ کے اوپر آ جائیں گے اوپیشل ویب سیٹ کے اوپر یہ رکھیں یہ ساری جوپ آ چکی ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے کس طرح اپلائے کرنا ہے جس پوسٹ کے لیے آپ اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے ڈریکٹ پہ سٹیپ با سٹیپ آپ نے اس کو اوپن کر لیا میں اس جوپ کے لیے اپلائے کرنا چاہ رہا ہوں اب یہ اس کی کمپلیٹ کویلیفکیشن ہے اور یہاں سے آپ کو جوپ کارڈوٹیزمنٹ ڈاک فائل میں بھی مل جائے گا آپ اس کو بھی ڈونلوڈ کر سکتے ہیں اور نیکسٹ میں کیا کروں گا اس کو اپلائے نو کے بٹن کے اوپر کلک آٹ کر دوں گا اب یہ مجھے بتائے گا کہ میں نے کس طرح اس جوپ کو اپلائے وغیرہ کرنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے یہاں پہ اپنا سی وی اپلوڈ کرنی آپ کے جو rizumes ہیں آپ کے جوム کی اپنے لئے اپلوڈ کرنا ہے آپ نے یہاں پہ اپ tenant چاہتی частی آؤپلوڈ کرنا مازمہ کرنی ہے آپ اس نے ہمارے ہمارے اب کہ اپنے اپنا نیم لکھنا ہے اپنا فاظر نیم لکھنا ہے اپنی date of birth لکھنی گا جینڈر لکھنا ہے اور اپنا کارڈ issue ڈیٹ لکھنا ہے Ô جو آپ کا ڈی کارڈ نمبر پھر آپ نے اپنا ڈومیشائل دینا اور اپنی تحصیل دے دینی ہے اگر اولیبل ہے تو نیکس ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر جن چیزوں کے اوپر یہ نشان لگا ہوئے نا ریڈ کلر کا اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈیٹیلز آپ نے دینی ہی دینی ہے اگر آپ کا یہ نہیں بھی لگا ہوا اگر آپ دے سکتے ہیں تو دیں اثر وائز یہ نہ دیں ٹھیک ہوگا نیکس چیز آتی جاتی ہے ایڈوکیشن پھر آپ نے یہاں پہ اپنا ورک ڈیٹیلز آ دینی اور آپ نے نیچے یہاں پہ اپنی کونٹیکٹ کی انفرمیشن ڈال دینی ہے مطلب کہ آپ کا اپنا ای میل اور یہ ساری چیزیں آپ اپنی یہاں پہ ڈال کے اور اس جو کو اپلائے کر کے سمیٹ کر کے اپنے اپلائے کر لینا نیکس چیز اگر کسی بھی قسم کو کسی بھی چیز کی کوئی بھی سمجھ نہیں آری فرسٹ آف آل آپ نے کیا کرنے آپ نے اس نمبر کے اوپر کال کرنی ہے ٹھیک ہے یہ ان کا افیشل نمبر ہے اس کے اوپر رابطہ کریں 051111 786100 اس کے اوپر آپ رابطہ کریں اور جو آفیس کی ٹائمنگ آپ کے سامنے اس ٹائمنگ کے ٹائمنگ فریم کے اوپر آپ نے وہ کرنا ہے اگر کوئی شخص جا کے پتہ کرنے چاہتا ہے کہ میں آہ اگر کوئی اسلام آباد سے ہے یا کوئی بیدرد جانا چاہتا ہے تو یہ ان کا افیشل ایڈریس ہے آپ اس کے اوپر جا سکتے ہیں مگر میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ان کے اوپر کال کر سکتے ہیں رہی بات ہماری ہمارا مقصد تاکہ آپ کے ساتھ یہ ایڈریسمنٹ کو شیئر کرنا اور آپ کو کمپلیٹ طریقہ کار سمجھانا کہ آپ نے اس کو کس طرح اپلائے کرنا ہے دوستوں امید کروں گا کہ آپ کو یہ والی ویڈیو بہت ہی زیادہ ہیلپ فل لگی ہوگی کہ ہم نے کس طرح اس کو اپلائے کرنا ہے اور اپلائے کا مکمل طریقہ کار بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کوئی روکٹ سائنس نہیں ہے بلکل سیمپل ہے سیمپل ڈیٹیل سامیٹ کریں اور آپ جوبز وغیرہ پوبلیش کر سکتے ہیں جو لوگ سین جوبز کے لیے ایویلیپل نہیں ہیں ان کے لیے اور بھی بہت ساری جوبز مارکٹ میں آتی رہتی ہیں پورے پاکستان میں آپ جیسے منیسٹی آف ڈیفینس کے اندر بہت ساری بڑھتیاں آئی ہیں سیندھ پولیس ہے اور بھی بہت ساری ڈیپارٹمنٹس ہیں آپ ہمارا وٹس اپ گروپ کو جوئن کر سکتے ہیں یہاں سے اور ہماری ویب سائٹ کو چینل کو بھی سبکرائب کر سکتے ہیں یہاں سے اور گروپ کو جوئن کرنے کے بعد آپ کے ساتھ کمپلیٹ ایڈوٹیزمنٹ ڈیلی بیسیز کے اوپر شیئر کیے جاتے ہیں اور جو کوئی جس جوب کے لیے انٹرسٹیڈ ہو وہ اس جوب کے لیے اپلائے بغیرہ کر سکتے ہیں دوستو امید کروں گا آپ کو یہ سارا طریقہ کا سمجھا چکا ہوگا دوستو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعا میں مجھے آدھ رکھیں اللہ حافظ